امام کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک بلایت ہے اور وہ بلایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہے یعنی جو کام وہ انجام دیتے ہیں وہ ترحقیقت بے اذن خدا بن تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن مجید میں نقل ہوا انی اخلق لکم من التینے کا حیات تیر فانفق فیہ و یکون تیرم بے اذن اللہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے جیسی چیز بناوں گا یعنی پرندے کی مورتی ہوگی ایک جسم ہوگا فانفق فیہ پھر میں اس میں پھوکوں گا پرندہ بنے گا نو کوئی گارنٹی نہیں ہے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں فرما رہے پرندہ بنے گا فانفق فیہ فیقون تیرم بے اذن اللہ وہ پرندہ کب بنے گا جب اذن خدا بن تبارک و تعالیٰ ہوگا لہذا انبیاء اور آئماء علیہ السلام کے پاس اس ولایت کو ہونا یہ شرک نہیں ہے یہ در حقیقت کیا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقرب ہیں مقرب کیوں ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطی و فرما بردار ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا انتخاب کیا ہے اور اسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے آیا اگر ساری دنیا نابینا ہوتی اور ہم دیکھنے والے ہوتے تو کیا یہ غلو ہوتا ہمیں اللہ نے آنکھ دیا کس نے دیا اللہ نے دیا تو بہت ساری خصوصیات ہیں جو انسانوں کو دی ہیں جانوروں کو نہیں دی بہت ساری خصوصیات ہیں وہ جانوروں کو دی ہیں انسانوں کو نہیں دی ہیں مثلا انسان اشرف المخلوق ہے جتنی سونگنے کی صلاحیت مثال کے طور پر کتوں کی یہ وہ ہے کسی انسان کی تو ایک انسان دنیا میں مل جائے کتوں میں بھی پھر الگ الگ ریڈ ہیں جن کی بہت زیادہ صلاحیت ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جانور دیکھتے ہیں انسان نہیں دیکھتے مثلا جانوروں کے بارے میں روحوں کو بھی دیکھتے ہیں انسان نہیں دیکھتا بہت سارے جانور ایسے ہیں جو مختلف ریزس کو دیکھتے ہیں ان کی آئی سائیڈ جو ہے علکھ ہوتی ہے ان کی آئی سائیڈ میں بہت زیادہ ان میں سپیٹ کی چیز کو دیکھ سکتے ہیں سپیٹ سے دیکھتے ہیں بہت سارے جانور ہیں سلو دیکھتے ہیں یہ سب کچھ کس نے دیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا ہے مثلا مکھی بغیرہ کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تیزی سے اڑتی ہے کہ وہ جو دیکھ رہی ہوتی ہے وہ ہم کو سلو موشن میں دیکھ رہی ہوتی ہے وہ پہلی نکل لیتی ہے یہ کس نے دیا ہے اللہ نے دیا ہے جب قائل ہو جائیں کہ جو جس کے پاس ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کا دیا ہوا ہے اور اسی کے ازن سے ہے دیا بھی اس نے ہے اور باقی بھی رہے گا تو اللہ ہی کے ازن سے رہے گا تو یہاں کوئی غلوب نہیں شیطان کے بارے میں کبھی کوئی نہیں کہتا غلوب ہو گیا وہ آ بھی جاتا ہے چلا بھی جاتا ہے سن بھی لیتا ہے دل میں وسوسہ بھی کر دیتا ہے ہم سے بات بھی کر بات کرتا ہے بہکا بھی دیتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے کبھی ادھر ہوتا ہے چلیں جی خود نہیں ہوتا تو شیاطین کی فوج ہوتی ہے یعنی جو اللہ سبحانہ وتعالی کی بارگاہ سے دھتکارہ وہ ہے رجیم ہے مردود ہے اس کو اللہ نے دیا ہے وہاں شک نہیں ہوتا لیکن جو اللہ سبحانہ وتعالی کے منتخب شدائیں کہ جن کو اللہ نے منتخب کیا ہے اور اللہ ہی نے ان کو فضائل دیئے لیکن وہاں پر شک ہو جاتا ہے سلوات پڑھیں برمحمد و آل محمد